ہلو فرینز ویلکم بیک ٹو مائی ٹیوب چینل جیڈو جیڈ کیچن آج ہم بنانے والے ہیں انڈالو کا پدار تو آپ دیکھیں سکتے ہیں فرنسی کتنا یمی بنایا ہے تو آئیے اس کی ریسیپی دیکھ لیتے ہیں اسے بنانے کے لیے میں نے لیا ہے سرسو کا تیل سرسو کا تیل جیسے ہی گرم ہو جائے گا ہم اس میں آٹ کر دیں گے کھڑے مسالے جس میں میں نے لیا ہے زیرہ، لانگ، الائچی، تیز پتہ، زاویتری اور بڑے الائچی اسے ہم آئیل میں تھوڑی دیکھ تڑکنے دیں گے تاکہ جو گرم مسالے کا فلیور ہے وہ آئیل میں اچھے سے چلا جائے اور اس کے بعد ہم نے اس میں آٹ کر لیا ہے فائن چوب کیا ہوا پیاس اور اسے ہم نے اچھے سے میکس کر لیا ہے اسے ہم نے چار سے پاس منٹ تک اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے تو دیکھ سکتے ہیں پیاس ہمارا بہت اچھی طرح سے فرائی ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں آٹ کر لینا ہے تین بڑی چمچ ادریک لیسن کا پیسٹ اور اسی اچھی طرح سے اس میں بھون لینا ہے تاکہ جو اس کا ادریک لیسن یا کچھاپن ہے وہ نکل جائے اس کے بعد ہم نے اس میں آٹ کر لینا ہے فائن چوب کیا ہوا ٹاماتر اور اسی بھی ہم نے اچھی طرح سے دو منٹ تک بھون لینا ہے جیسے ہمارا ٹاماتر گل جائے گا یوز زیادہ ہوتا ہے جو ہمارا انڈا لبابدار ہے اس ریسیپی میں تو فرینس اسی بھی ہم اچھے سے بھول لیں گے اس کے بعد ہم اس میں آٹ کر دیں گے مسالے جس میں میں نے جیرہ اور کالی میرچ پیس کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں آٹ کر لیا ہے ایک چمچ کاس میری لال میرچ کا پاوڈر ایک چمچ دھنیے کا پاوڈر اور ایک چمچ حلدی کا پاوڈر دو بڑی چمچ لال میرچی پاوڈر مرچی آپ اپنے ٹیسٹ کے پاوڈر رکھ لیں اس کے ساتھ ہم اس میں آٹ کر دیں گے ایک چمچ کاسوری میتھی اور اسے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اسی بھون لیں گے اور اس میں ہم تھوڑا سا پانی آٹ کر دیں گے تاکہ جو مسالہ ہے وہ اچھی طرح سے بھون جائے گا تو میں نے مسالے جس میں بھی اسے ہیں اسی میں میں نے آٹ کر کے اسے مکس کر لیا ہے اب اسے ہم اچھی طرح سے اس کی بھونائی کر لیں گے اس کے ساتھ ہی ہم ایڈ کر لیں گے ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک اور اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اسے کور کر کے ہم پانس سے ساتھ منٹ کے لیے اسے اچھی سے بھون لیں گے فرنس جب تک ہمارا مسالہ بھون رہا ہے تب تک آپ میرے چین کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو جرور پریس کریں تاکہ نیکس ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے پہنچیں تو یہ دیکھیں فرنس ہمارے جو مسالہ وہ بہت اچھی طرح سے بھون چکا ہے اس کا آئیل جو ہے وہ سرفس آؤٹ ہو چکا ہے تو بس اس میں ہم نے پھر سے پانی آٹ کر لینا ہے پانی ہم نے بلکل تھوڑا سا آٹ کر لینا ہے فرنس آپ اسے سوکھا سوکھا بھی رکھ سکتے ہیں پر ہم اسے زیادہ لوگ کیلی بنا رہے ہیں تو اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی آٹ کیا ہے اس میں تھوڑی سی گریوی رہتی ہے وہ بھی بہت ہی اچھی لگتی ہے تو بس اس کے بعد ہم نے اس میں پانی کو اچھی طرح سے میکس کرنے کے بعد اسے ایک اوبال لانا ہے اوبال لانے کے بعد ہم اس میں آٹ کر لیں گے آدھا چھوڑا چمچ گرم مسالہ اور اس کے ساتھی ہم اس میں آٹ کر لیں گے کٹا ہوا ہرہ دھنیا کا پتہ اور اسے اچھی سے میکس کرنے کے بعد اسے اچھے سے کوک کر لیں گے اسے ریسیپی بہت ہی مزیدار بن کے ریڈی ہوتی ہے بہت ہی یمی لگتی ہے اسے آپ بہت ہی آسانی طریقے سے بنا سکتے ہیں اس میں اوبالہ آ گیا ہے یہ بہت ہی اچھے سے کوک ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے انڈے کو تو انڈے کو جو ہے ہم نے ایک ایک کر کے توڑ کر لے لینا ہے اور پوری کڑائی میں ہم اسے پھیلا لیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں فرنس یہ دیکھنے میں بھی کتنا مزیدار دیکھ رہا ہے آپ اسی چاہے تو اسے ہاپ کوک کر کے بھی کھا سکتے ہیں میں نے اسی پورا ہی کوک کر لیا ہے آپ کو بھی بہت ہی بچھا لگتا ہے تو بس یہ دیکھ سکتے ہیں فرنس اس کے اوپر سے ہم نے جو ہے بلکل تھوڑا سا لال میچری پاؤنڈر ایڈ کر لیا ہے اور تھوڑا سا کٹا ہوا ہرا دھنیا کا پتہ اور اسے ہم کبر کر کے قریب 5 سے 7 منٹ کے لیے اسے کوک کر لیں گے تو ہمارا انڈا لباب دار بن کے ہو چکا ہے ریڈی دیکھ سکتے ہیں کتنا پوفیکٹی کوک ہوا ہے اس کا آئل بھی جو ہے وہ باہر دیکھ رہا ہے کتنا اچھے سے دیکھ سکتے ہیں تو فرنس اس کو رکھتے ہیں ہم سائیڈ میں اور چلتے ہیں اس کے نیکس پروسس پہ آپ اس طرح سے بھی خواہ سکتے ہیں پر ہم جو ہے اس کے اوپر ایک تڑکہ لگائیں گے بہت ہی یونیک طریقہ ہے وہ اسے تڑکہ لگانے سے یہ اور بھی ٹیسٹی اور مزیدار لگتا ہے تو آئیے فرنس دیکھ لیتے ہیں اسے تڑکہ کیسے لگانے تڑکہ لگانے کے لیے میں نے لیا ہے اوئل میں میں نے ایٹ کر لیا ہے ایک چمچ رائی اور چار سے پانچ لال مرچی اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایٹ کر لیا ہے آٹ سے دس کڑی پتے اور اسے ہم نے جو ہے انڈا لبابدار کے اوپر اس کے تڑکہ لگا دیا ہے تو فرنس دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں بھی یہ کتنا مزیدار دیکھ رہا ہے تو آئی ہو فرنس آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر کریں ملتے ہیں فیڈیو ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک لیا اپنا خیال رکھیں بائی